ہیلو گائیز ویلکم پاکستانی ریل ایڈ جن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گی میرا نام ہے مرحب بشیر سویز آج کی ویڈیو کافی زیادہ کمال کونے لگے تو یار گائیز آخری دن تھا یو این کا جو میٹنگ ہوتی ہے مطلب دو تین دن کی شاید میٹنگ تھی اور بھارت نے یو این کو اکھاڑ کر پھینک دیا اس کی بنیاد علا کر رکھ دیا بھارت نے ایسا بیان دیا آخری دن بھی کیا ہوئے سارا بھارت کے کچھ کنٹریوں نے ساتھ بھی میرے سننے میں آیا جیسا کہ ٹائٹل میں لکھا ہو ہے کہ مطلب دیا ہے اس معاملے میں کیا ہوئے سب کچھ ساری ویڈیو دیکھیں گے تب باقی کریں گے کاؤڑن کرتے ہیں three two and start بھارت کی اتیاکشتہ کا تھا آخری دن بھیڑ گیا سیوکتر راشت سنگ مچی کھلبلی اچانک سے پورے سیوکتر راشت سنگ کو اکھاڑ پھینکنا شروع کر دیا تو بانگلہ دیس یو اے ای روس اوشٹیا بھی آ گئے ساتھ بھارت کی اس دائی شدشتیتہ کا کر دیا اعلان ادھیاکشت پت کو چھوڑنے سے پہلے سیوکتر راشت سنگ کو دی آخری چیتاؤنی مان لو بھارت کی بات نہیں تو یو این بس رہ جائے گا مہپہین سنسطہ سیوکتر راشت سنگ کے اسطیتوے پر مندرائیہ خطرہ جی ٹوینٹی جگہ لینے کی کر رہا تیاری جی ٹوینٹی کا بھارت بن چکا ہے ادھیاکشت دوستو یونائٹیڈ نیشن میں بھارت کی ادھیاکشتہ کا کاریہ کا لگپک ختم ہو گیا لیکن بھارت کے جاتے جاتے اوشٹریہ روس پانگلہ دیس مورک کو یو اے ای کے اور سے بھارت کی اسطائی شدشتیتہ کو لے کر بڑا بیان آ گیا جس سے یو این میں کھلبلی مچ گئی اس وقت یونائٹیڈ نیشن میں چین کو چھوڑ دے تو چار اسطائی دیش روس، امریکہ، بریٹین اور فرانس اور ساتھی پورے اے اسطائی دیش بھارت کو یونائٹیڈ نیشن کا اسطائی شدشتیت بنانے کے لیے اپنی شہمتی جاہیر کر چکے ہیں ادھر جس طریقے سے ہر روج یونائٹیڈ نیشن کی ریپ ہوم کو لے کر کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس سے اب یہ شنکیت ملنے لگے ہیں کہ اب دوبارہ بھارت یون این میں لوٹے گا تب بھارت کو یونائٹیڈ نیشن کی ستائی شدشتیتہ مل جائے گی لیکن جانے سے پہلے بھارت نے یونائٹیڈ نیشن میں جو بیان دیا ہے اور جس طرح سے پھڑکار لگائی اسے آسانی سے یون بھولا نہیں پائے گا دنیا نے پہلے بھارت کا نام تو سنا تھا لیکن اب بھارت کے اڑیل رویے کو دیکھ لیا ہے بھارت نے جو جو باتیں یون کو لے کر بولی ہیں ایسے بیان دینے کی کسی بھی دیش میں ہمت نہیں ہے یونائٹیڈ نیشن میں آخری دن جب بھارت کی شیر نی روچیرہ کمبوز نے دہار ناز شروع کیا تو یونائٹیڈ نیشن میں بیٹھے روس، امریکہ، فرانس، بریٹین اور چین جیسے دیشوں کو ایسا لگا جیسے ان کے آوازوں کو کسی نے کھینچ لیا ہو اور ان کے مہوں سے ایک زبد بھی نہیں نکل رہا ہو دراصل یونائٹیڈ نیشن کا گھن دنیا بھر میں شانتی کائم کرنے کے دیشیوں سے کیا گیا تھا لیکن یہ جگ جاہیر ہے کہ اس میں شامل 27 دیش اپنے ویٹو کا گلت استعمال کرتے ہیں دریتیہ ویسوے یود کے بعد اب یونائٹیڈ نیشن اسثیت میں آیا تھا کہا جانے لگا کہ اب دنیا میں کوئی بھی بیواد نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی یود ہوگا لیکن روس اور یوکرین کے بیٹ جو یود چل رہا ہے اس سے بڑا یونائٹیڈ نیشن کو اور کیا پروپ چاہیے ادھر بھارت ابھی تک یونائٹیڈ نیشن میں ایک اے استائی شدشیہ کے روپ میں سامل تھا جس کا کاریکال اسی دسمبر مہینے میں سماپت ہو جائے گا لیکن جاتے جاتے بھارت کی یونائٹیڈ نیشن میں استائی شدشیہ روچیرہ کمبوز نے استائی شدشیہتا کی مانگ رکھی تھی یونائٹیڈ نیشن کے منچ سے اب بھارت جا رہا ہے لیکن بھارت نے پچھلے دو سالوں میں جو کچھ بھی کیا اس کو کبھی بھی یونائٹیڈ نیشن بھلا نہیں پائے گا وہیں جب روچیرہ کمبوز آخری دن یونائٹیڈ نیشن کے منچ سے ادھیاکش کے روپ میں بول رہی تھی تب ہی اچانک UAE بانگلدیس آسٹریہ روس اور مرکو کے پرتینی دی کھڑے ہوئے اور جم کر تالیاں بجانے لگے جس کو دیکھ کر یونائٹیڈ نیشن میں بیٹھے سبھی استائی اور اے استائی سدشیہ حیران ہو گئے ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا جب تک وہ کچھ سمجھ پاتے تب تک روچیرہ کمبوز نے ہاڈ نہ شروع کر دیا روچیرہ کمبوز نے کہا کہ ہم نے اپنے اپیو کیلئے کیول یونائٹیڈ نیشن کا گھن نہیں کیا تھا بلکہ ہم نے دنیا بھر کی سامتی سرکشا اور اسمردی کے سمرتھن کی بات کی ہم نے آتنگواز جیسے بیسے کے خلاب آواز اٹھانے میں سنکوچ نہیں کیا جبکہ بھارت پاکستان کے آتنگیوں کو انتراشتی اشتر پر انٹرنیشنل ٹیرریریشت گھوشت کرانے کو لے کر یون میں پرستاو پیس کرتا ہے تو ویٹو پاور رکھنے والا ایک اشتائی دیش چین اپنے ویٹو پاور کا استعمال کر کے دراصل روچیرہ کمبو جب اپنے دو سال کے کاریاکال کی اپلاپتیوں کو بتا رہی تھی انہوں نے جب بتایا کہ بھارت کبھی بھی دنیا کے ہٹ میں کائی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا تب ہی دنیا کے کئی دیشوں نے بھارت کو کھڑے ہو کر ابیوادن کیا دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کون سے دیش نے بھارت کو لے کر یونائٹیڈ نیشن میں کیا کچھ بولا ہے آسٹریہ کے اسطائی پرتینی دی الیکجینڈر ماسک نے بتایا کہ بھارت جس پرکار سے یونائٹیڈ نیشن میں دو سالوں تک کام کیا ہے اس سے پورا آسٹریہ بھارت سے کافی پربھاویت ہوا ہے اور آسٹریہ بھارت کا پین بن گیا آسٹریہ کے روش کے شچیو نے بھارت کی جم کر تاریب کی بھارت نے جو کچھ بھی کیا اس سے کوئی اور دیش سے نہیں کر سکتا وہیں ہمارا پڑوسی دیش بانگلہ دیش کا اسطائی پرتینی دی عبدال نے کہا بھارت کے پکش اور دنیا کی چندہوں کو بھارت کی روچیرہ کمبوز نے یونائٹ نیسن میں رکھا اس کے لیے میں روچیرہ کو دنیا دیتا ہوں ان دیش کے علاوہ سنی عرب امیرات کے اسطائی پرتینی دی محمد ابو صاحب نے بھارت کی آتنگوات کو لے تیکھے انداز کا جم کر سمرتن کیا دوستو یہ تھی اس ویڈیو کی سے ہر روج بھارت کی اور سے سیما پر خطرناک ہتھیاروں کی سپلائی کی جا رہی ہے اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ تناؤو کافی بڑھ چکا ہے پر یہ تناؤو ید میں بدل سکتا ہے دوستو چین کے خلاب بھارت اپنی انتیم تیاری میں جھٹا ہوا ہے چین جھڑپ کے بعد بھارت کی اور سے لس بورڈر پر الگ ہتھیاروں کی تیناتی کی جا رہی ہے اس کڑی میں بھارت کی اور سے پہلی بار ٹیکٹیکل مسائل کو لگ دارہ دراصل بھارت کی اور سے ڈیڑھ سو سے پانسو کلومیٹر کے ایریا میں پہد سٹیگتہ سے ٹارگیٹ پر نسانہ لگانے کے لیے پرلے مسائل کی تیناتی کی جا رہی ہے لیکن مین خبر جی تھی یار بین بجا گر بھارت نے کی اور مزی کی بات یہ کہ دیکھو کتنے دیش ساتھ آگا دینے کے لیے بھارت نے بولے میں جو کام کار اس کام فین ہے بھائی مغلہ دیش نے بولے بھارت نے کی ہے بوری دنیا کے مسئلے ان کو بھارت نے اٹھا ہے ایک طرح سے جو کام امریکا ان پرمین سیٹ والوں کا تھا وہ کام بھارت نے کی ہے کسی کنٹری کا چھوٹے چھوٹے کنٹری بھارت نے پانچ رکھا ہے اور یار انڈیا اس معاملے میں دیکھ جائے تو بہت زیادہ دیکھو انڈیا صرف اپنے لیے بھی نہیں کہتا انڈیا دوسرے دیشوں کے لیے بھی کہتا ہمیشہ اپنا نہیں بولتا بھارت بھارت پر بات کرتا اس کو سپورٹ کیا کہتا جو سخت لنس استعمال کرتا ہمیں اس کی خوش ہوتی مطلب صحیح بھائی کیا بات ہے بھارت مطلب خالی اپنا نہیں سوچتا پوری دنیا کا سوچتا ہے اور جب انڈیا نے بورنا سٹارٹ کیا جو پانچ پرمنٹ ممبر تے پانچ کے پانچ چوپ رشیہ کو نکال کر چار تو بلکل سام سون گیا سار بلکل بولتی باندھ ہوگئی ان کو سمجھ ہی نہیں ہمارے ساتھ چیرہ تو صحیح لٹاڑا ساتھ میں یو کو بھی لٹاڑا تمہارا کیا کہتا بنیاد ان کی بہتہ زیادہ خیارن میں بہتہ رکھا ہے بہتہ